اسرائیل فلسطین فور پار ایران کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ایران پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی اور یہ دیکھیں ایرانی ادھکاری کی طرف سے دو ٹو کہہ دیا گیا ہے سیریا سے لڑاکوں کو اسرائیل بھیجیں گے یعنی آپ دیکھئے ابھی تک جو جنگ تھی کیونکہ بیانوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران ہو سیریا ہو یہ تمام جو کنٹریز ہیں فوس سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے حماس کا لیکن اب تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو سیریس لڑاکوں کو بھیجا جائے گا اسرائیل کے خلاف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی اسلامی آپ تمام امتی کو بفیصل کی طرف سے سلام مردیں گھر میں بڑی پردانی شیعن عزتدار مہور بحلے کو بفیصل کی طرف سے سلام مردیں برل کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خریص سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان دلندوں کی دلندگی سے ان مابنی چروں کی مابنی کین سے ان بلدکیروں کی بلدکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے ہر زمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے برل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرائے جا رہا ہے برل کے برحال اب اس وقت ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے لیکن ہم کو ان سارے خبروں سے بڑھ کے ایک ہی خبر ہے ہماری مسجد اقصہ ہمارا پہلا قبلہ اور ہمارے فلسطین ان خبر کے علاوہ آپ نے کوئی خبر سے بینٹرست نہیں رہا نہ کوئی دلچسپی رہی وجہ اس کی میں جانتا ہوں میرے بھائی اور آپ لوگوں بھی اچھی طرح پتا ہے کیونکہ دل رو رہا ہے دل مجبور ہے جب تک ہمارا فلسطین آزاد نہیں ہوتا جب تک ہماری مسجد اقصہ آزاد نہیں ہوتی ہم کو سکون نہیں ملے گا انشاءاللہ اور رہی بات الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے آج جو اسرائیل کا کچمبر بن رہا ہے اس کا صحیح طریقے سے دبوجہ جا رہا ہے اس کی نڑلے پہ پہنکھا جا رہا ہے اس کی دم پہ پہنکھا جا رہا ہے یہ صرف آپ لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے اب جس طریقے سے حماس ہو حضب اللہ ہو یا آئی ایس آئی ہو یا طالبان ہو جو کنٹینیو حملے کر رہے ہیں بنا کوئی روک ٹوک کے نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے جبکہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ مسجد امریکہ اور اسرائیل مل کے اپنی بیان بازی کر رہے ہیں ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ارے تمہاری جنفت کارنڈا تم جا کرنا آئے کرو تم کرنا بول کے تو دیکھ رہے ہیں تو ایران نے کھلا جواب یہ دے دیا تو بلکل بلکم خوش آمدید کہتے ہیں دوسری چیز اور یہ بھی کہہ دیا ایران نے ابھی تک جس طریقے سے تکلیف میں لڑی لڑی جا رہی تھی اب کھلے طور پر لڑی جا رہی گی اس کی وجہ سیدھے سیدھے طور پر کہہ دیا ایران ابھی ہم سیریہ بھیجیں گے ہمارے اصلی کمانڈرز کو ہمارے اصلی لڑاکوں کو ہماری فوج کو ہماری بلڈری کو ہمارے پورے ہتھیار کے ساتھ اور سیدھا سیریہ سے اسرائیل میں انٹر ہو جائیں گے کیونکہ بلکل ایک دیوار پڑتی ہے ایک بارڈر پڑتا ہے وہ در ایک حساب سے دیوار بولے تو ایک صرف بارڈر کا مسئلہ ہے وہ سیدھا جو ہزو پانس سے سات منٹ میں انٹر ہو جاتے وہ لوگ اور جب زمینی لڑی ایران چالو کرے گا تو اس کی اوقات نہیں ہے اسے پچاس اسرائیل بھی آگئے تو نہیں لڑ سکتے اسے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچا ہے یہ ایک سچا ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اب یہ لوگ بکوے کرنا چالو کر دیئے بڑے بڑے باتیں چالو کر دیئے اس کی وجہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ان سے ہو کچھ نہیں سکرا اب یہ لوگ کر کچھ نہیں سکرا ہے یہ لوگ بڑے خوشیاں منا رہے تھے دلے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے ان کے جس طریقے سے ہمارے فرستینی معصوم بچوں کو جو خربان شہید کیا تھا جو ان کی جانوں کے خربانی جو دیئے وہ لوگ کبھی نہیں بولیں گے ہم انشاءاللہ اور رہی بات اب جب یہ لوگ کے چیتڑے اڑڑ رہے ہیں تو ان کو بڑے دائش نہیں ہو رہا اور وہاں کی عوام خود حکومت کے خلاف ہو چکی ہے اسرائیل کی کیونکہ اب وہ لوگ صرف بچ رہے ہیں صرف ایک ہی جگہ پہ وہ جگہ ہے کچرا کنڈی کچرے کے اندر کتنا دن بل کے پناہ لے سکتے کیسا بل کے پناہ لے سکتے کتنا بل کے چھپ سکتے آپ لوگ بجا جانتے اور اچھی طرح جانتے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو میری ماں اور بہنو آپ لوگو یہی بتاؤں گا ہر پاپی کا خاتمہ ہوتا ہے ہر ظالم کا آنت ہوتا ہے اور اس کا اتنا برا آنت ہوگا اتنا برا خاتمہ ہوگا اور اتنا یہ کمزور ہے یہ ہم جانتے تھے ریکن آپ لوگ نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ لوگ غلط فہمیں یہی تھے کہ اس کے پاس اتنا ہتیار ہے اتنا زخیرہ بھرے واہ ہے اس کو ساتھ لڑے لڑیں گے تو ساری دنیا کو اس کا خمیازہ بھوکت نہ پڑے گا یعنی آئی سے چیزیں تھے آپ لوگوں کے جو کہ اب یہ ختم ہو چکے ہیں ایک خط تک ختم ہو چکے ہیں کیونکہ وجہ بھی دیکھ لیے آپ لوگ اور اس کی طاقت بھی دیکھ لیے آپ لوگ یہ بھائی دو تین جنہوں سے ایک حضب اللہ ایک دوسرا جوزو حماس تسرا جو ہے طالبان یہ تین سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ لوگ ایک بار نے دس بار بول چکے ہیں کہ زمین لڑے گا ہم انتظار کر رہے ہیں کب خالی باتیں کرے گا تو یہ اپنی کچھ طاقت بھی دکھائے گا اور اس سے بڑی بیزت تھی اور کیا ہو سکتی بتائیے اور اس کو چھوڑ کر امریکہ نے جہاں پہ پناہ لیے وا تھا جہاں پہ یمن ہو گیا یا کہیں اور ہو گیا اس کے اس چوکھیوں پہ بھی حملہ کیا گیا لیکن امریکہ جواب نہیں دے سکا اس کی وجہ اگرچہ ویسا کوئی جواب دے گا تو سیدھا یہ لوگ امریکہ کی اپر شروع ہو جاتے کیونکہ انتظار میں بڑے ہوئے کوریا انتظار میں بڑے ہوئے رشیا انتظار میں بڑے ہوئے ہیران یہ بہت بڑا ہے اس کو جو یہ چیز نکالنی پڑے گی اور اس کا خمیازہ اس کو اس طریقے سے بہت نہ پڑے گا کہ وہ برداش نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ لڑے پھر اس طریقے سے ہو جائے گے تھرڈ بار کے طرف چلے جائے گی تھرڈ بار آزا ہو رہی ہے میرے حضرت دوست تھوڈ باری ھے ڈیہے جائے تھوڈ بار تھوڈ نہیں موسیقی 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 بھرل کے وحرحال میں رجز دوستوں میرے بھائیو یہ امریکہ اب گھبرا رہا ہے باتیں تو بڑے بڑے بہت کلیئے لوگ ان کو اتنی چنتہ ہو رہی ہے اگرچہ امریکہ نے ویسے کوئی اگرچہ حرکت کی جو چیز کا انتظار کوریا کو بھی ہے چینہ کو بھی ہے رسیہ کو بھی ہے ایران کو بھی ہے اگرچہ اس نے اسے حرکت کی تو جو اس کا کچمبر بن جائے گا کچمبر بلے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا تو اس لئے اب اس مرتبہ یہ لوگوں کو اسلام کی طاقت کا ایمان کی طاقت کا مسلمانوں کی طاقت کا ہر طریقے سے اندازہ ہو گیا اور ان کو یہ ایک چیز بھی بتا دو میں آپ لوگوں کو یہ لوگ یہ جان چکے ہیں ابھی جب مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور ساری دنیا کا مسلمان ہی کھو گیا اگرچہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کوچھ نہیں اکھاڑ سکتے ان کی اوخات کچھ نہیں رہتی یہ چیز کا ان کو اندازہ بھی ہو گیا ان کی وہ پتا بھی چل گیا تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحنوں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ آپ لوگوں کی یہ دعاوں کا اثر ہے آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے نہیں تو ہم یہ سب ایک ساتھ نہیں آتے تھے ایک ساتھ نہیں ہوتے تھے ایک ٹائم سے ہم بولتے ہوئے آ رہے ہیں جاگو 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 لیکن ہمارے کچھ لوگ تھے جو جاگنے سے زیادہ سونے میں دلچسپی رکھتے تھے ان کو وہی پسند تھا لیکن اب ان کی خود کے کنٹریوں کی عوام نے ان کو جگایا ہے نہیں تو اپنے اختیدار سے باہر ہو جاؤ اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاؤ تم لوگ جب ہماری کوئی ہماری بہین ہماری بیٹی ہمارا بھائی اگرچہ کٹ رہا ہے مر رہا ہے اور جب تم خاموش ہے تو تمہارے ویسا بد اخلاق اور بد تمیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا یہ وہاں کی ہے پبلک کہنے کی وجہ سے اب ایسا حال ہو گیا یہ حال ہو گیا اب یہ لوگ جو ابھی تک خاموشی اختیار کرتے تھے ڈر و خوف کے ہی زندگی گزارتے تھے اب یہ لوگ سامنے آ چکے ہیں اور سب سے بڑھ چڑھ کا حصہ رہ رہے ہیں بھلا یہ لوگ کتنے بھی کمزور رہو کتنے بھی چھوٹے رہو لیکن کام بڑے بڑے کر رہے ہیں بھرلکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اب وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ اسے ہی آپ لوگ کا دعاوں کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ رب لذت محربان رہے انشاءاللہ تو فلسطین بھی آزاد ہوگا مسجد اختیار بھی آزاد ہوگی اور جو ہماری دلی تمنا دلی خواہش ہے کہ اسرائیل تباہ تاراز ہو جائے وہ تو تقریباً ہو چکا انشاءاللہ وہ زمین سے بھی مٹ جائے گا انشاءاللہ بھرلکیف برحال نمازوں کی پابندی کرو محباب کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو فلسطین کی حق میں دعا کرو ازاکر من اللہ خیلی سلام علیہ